رات کے تقریباً بارہ بجنے والے ہیں اور ہم آپ کو جو خبر دکھا رہے ہیں وہ کرنال کے کاچوا پل کے پاس سے دکھا رہے ہیں یہ نہر دیکھ سکتے ہیں پشمی یمنا نہر ہے اور یہاں سے ایک یوک نے چھلانگ لگا دی ہے یوک کا نام مننو بتایا جا رہا ہے اور تقریباً تیس سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اس جھال کے پاس اس نے چھلانگ لگائی ہے اور فلحال اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کے پریوار والے یہاں پہنچ گئے ہیں پولس پہنچ گئی ہے گوتا کھوروں کو بلایا جائے گا لیکن پورا مواقع کیا ہوا پورا ماجرہ کیا ہوا وہ بھی ہم بتائیں گے یہ اوٹو یہ اوٹو مننو کا ہے اور وہ یہاں پر کھڑا تھا بتایا جا رہا ہے اور اس کے پریوار والے اسے ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے تھے موڈی پور گاؤں کا وہ رہنے والا ہے لیکن جو ان کے سالے آپ سالے ہیں ان کے جیجا جو بتا رہے ہیں ان کی کہانی ایک بار سن لیتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا موقع پر کیا دیکھا کیا کچھ ہوا کیسے کیا ہوا سر میں وہاں سے دور سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اوٹو کھڑا تو میں نے سوچا ہوا یہ لیکن اس کے پاس جپسی کھڑی تھی ٹھیک ہے سر اس کو بول رہے تھے میں پرچہ کریں گے گالی گلوچ کر رہے تھے سر آپ کو سنائی دے رہا تھا نہیں یہاں کے پاس کھڑا گیا تھا بجی وہ بول رہے پرچہ کریں گے اتنے دیرے میں میں نے ان کے پاس ہی رکھا میں نے کہا باو جی کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی انہوں نے ہاتھ جوڑا دور سے ہاتھ دیکھ رہا تھا بھی ایسے کر رہا تھا میں نے کہا دیکھتے ہیں چار لڑکے آگے جا رہے تھے بائک پہ سر انہوں نے دیکھا کہ چھلانگ مارے لی گلر ہم سے کھڑے گیا تو اٹھنی بھاگتے ہیں اسر وہ اتنی چخلے گے چلے گا پہ گیا یہاں سے چھلانگ مار گیا ہے جس کے پیچھے موبائل دے گے لڑکے کو اور میں چھل وہ پیچھے چلے گیا اس کے پھر آگے پھر آگے Är جا ریکwyn کو پھر آگے دیکھ آگے دیکھیں گیا whose پاki Senator کہ dichtے والا کا آگے ہو گیا سر محسین ہے میں نے پھر آگے دیکھا تو دیکھنے 잡아س میری پولیس والے نے کوئی حال اپنی کری سر میری نائی ٹورچ بلکہ گاڑی والے نے رسطہ دیا سر مجھے لڑکوں نے رسطہ مانگا ان سے بھی لڑکا اندر ہے تو انہوں نے رسطہ دیا سر آپ بچانے کے لیے کو دے تھے ہاں جی پچانے کے لیے جی تو وہ کس لیے یہاں پر کھڑے تھے کیا ہاتھ جوڑ رہے تھے کوئی بات ہو گئی دور سے دیکھا سر میں نے کچھ کوئی بات نہیں پتا کہ وہ کس لیے کرتا لیکن جب میں پاس آیا اس کو لے کے جاؤ اتنی دیر میں لڑکوں نے بتایا کہ وہ چلانگ مار گیا تو میں ساتھ کی ساتھ یہ آیا اندر چلا گیا سر یہاں سے تو آگے نکلے وہاں سی مجھے دکھا تھوڑا گردن اور سر دکھا تھوڑی وہ تھی اس کی تو میں نے دیکھا لیکن کچھ بھی آگے پانی میں اندرے میں کچھ نہیں دکھا سر تو آگے جا کے میں نے بھی اپنا بچاؤ کرنا سوچا کہ میں ابھی سائیڈ میں لگوں کیونکہ بیچ میں چلا گیا تھا کافی میں تو سائیڈ میں ایک لڑکے نے بلکہ میں چھوٹی سی رسی وہ بھی ٹوٹ گی تو سریع تھا سر وہ پکڑا میں نے تو پھر باہر نکلا پھر میں نے آگے تک دیکھتا کہ کہیں دکھا نہیں سر اور نہ ہی کوئی حلپ اور یہ پولیس وڑوں کی کوئی بھی حلپ نہیں ہے سر میں نے پر بلک میں یہ گئے کیونکہ حلپ نہیں ملی بلکل بھی وہی ان کی حلپ ملتی تو مجھتا ہوں کوئی رسہ نہیں کوئی پاس میں تھا تو دونوں دو جفتی تھی سر جب چھلانگ لے گا ہی اس کے بعد جفتی جب میں اندر تھا سر وہاں سے نکلا تو جب ہی جفتی لے گے چلے گے ایک تو کہہ رہا ہے وہ والا کہہ رہا ہے ان کا وہ سسٹم ہے ادھر کا وہ بولا سر میں نے کہا ٹھیک ہے سر کہہ رہا ہے ٹورچ بھی ان کے باس ہے لیکن وہ ٹورچ لے گا نہ ہی ٹورچ تھی کسی لڑکے انہوں نے نہ ہی رسہ دیا سر کوئی حلپ نہیں کری دی کوئی حلپ نہیں کری انہوں نے پاس ان کو کہا کہ وہاں پہ پوڑے کے بندہ کھڑا دارو پک ہے کہ وہ کھول کے با جوا اور وہاں پہ پھر پولیسالے جلدی آئے ہیں وہاں سے تو انہوں نے جب دیکھا دوبارہ آئے جب وہاں سے دوبارہ آئے گے ڈی مار کے ایک بار دوبارہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ پہلے کود چکا ہے بھئی بندہ کود چکا ہے اور آپ بھی کود گئے تھے اس کے پیچھے اور آپ نکل گئے تھے پہ پولیسالے کھڑے تھے کہ آپ کی میں آپ پانچھے میں تو کوئی رہو کچھ بتاؤ گے آپ نے کہا کہ وہ نہیں ملا پھر پولیسوالے جلدی کنٹرول میں گئے تھے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حیل پ لے کے آئے وہاں سے میں نے آپ کا باقی میں ہے پہ لے پوریسوالے باقی ہے پڑا ہے اور وہ خواہ تھا وہ اس نے وہ بھی خدا تھا اس نے کہا کہ پولیسوالے پہ لے پھر وہ کنٹرول روم میں گئے تھے وہ بھٹا ہے بھائی ہے وہ میرا رشتہ داری میں رشتہ دار ہے یہ ججا جی ہے ججا جی ہے ہلپ نہیں دی گئی بلکل بھی لڑکا بجھتا ہلپ دی جاتی ہی لڑکا بجھتا جی بلکل ہلپ نہیں دی گئی ادھر آجائیے آپ لوگ ادھر آجائیے ادھر نہر سے ادھر آجائیے آپ کو ادھر وہ ان کو بھی کہیے ان کو بھی کہیے نہر سے ادھر آجائیے ظاہر سی بات ہے پولس کس طریقے سے اس پورے معاملے کو سلجھائے گی ہی آپů دیکھ لیکن دیکھنے والی بات ہوگی ہو، بھائی یا ایدھر آجائیے اگر ہلپت کر نہیں دی گئی بلکل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہی ہلپ کھائی نہیں گئی دو شفزی ہونے گئی بہ آپ یون energie کو help نہیں ملی چلی گئی blends ہے کس طریق گئی ליڈکک کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم لوگ کے کا فیدہ نہ تھائیں کاغتے ہیں ڈیوٹی تے مطلب ہے باد میں کوئی بار زère بھی جسٹ بلکل اوہی کبھی جاڑا اور پولیس کو کہا ہے آپ کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک دم تو نہیں آئے گی وہ گھر سے اٹھا کے لارے ہیں اس ٹائم تو ہل مل سکتی تھی کو جس تھا کوئی لائٹ مار سکتے تھے اس ٹائم تو اس ٹائم تو ہل مل سکتے تھے اس ٹائم تو اپنے کام سے مطلب ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈیوٹی دی رہے ہیں بس ڈیوٹی دو بچانے کا کوئی مطلب نہیں جس کی جان جاری تو جائے کو دکت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار والے ہیں اور یہ منو کا اوٹو ہے جو چلا کر وہ گجارہ بسر کرتا تھا اپنے پریوار کا گجارہ چلاتا تھا منو یہاں پر کھڑا تھا پولیس آتی ہے جو ان کے پریوار والوں کی طرف سے بتایا گیا ہے پولیس کے آنے کے بعد کیا بات ہوتی ہے یہ نہیں پتا لیکن منو چھلانگ لگا دیتا ہے نہر میں اور پریوار والوں کا آروپ ہے کہ پولیس نے ہیلپ نہیں کی ایسا پریوار والوں کا آروپ ہے دو موقع پر پی سی آر تھی لیکن جب منو نے چھلانگ لگائی تو اس کے بعد پی سی آر چلی جاتی ہے ایسا پریوار والوں کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے جو جی جا ہیں ان کے منو کے جو جی جا ہیں وہ سنجو وہ بھی نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں دوننے کا پریاس کرتے ہیں آگے تک چلے جاتے ہیں لیکن جو پولیس ہے وہ موقع پر اب تو پہنچ گئی ہے لیکن پہلے مدد نہیں کی گئی اور فیلحال کچھ یوک جو رہا گیر تھے ان کی طرف سے جو ہے منو کی جو سنجو کی وہ مدد کرنے کا پریاس کیا گیا سنجو سے ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے سنجو سنجو کیا کیا آپ پولیس کو کہا ہے کچھ بتایا آپ نے مرے پاس کوئی بھی پوچھ نہیں پوچھا نیو سر کوچھ نہیں لیکن جو جو جیپسی یہاں تھا سر وہ جیپسی نہیں آئی بھی وہ جیپسی نہیں آئی سر ابھی تک ابھی تک ادھر اکھڑے ہیں وہ چوک پڑے ہیں نہ کی سر ادھر بھی نہیں آئی بھی چھلانگ لگائی وہ دونوں جیپسیاں چلی گئی جب چھلانگ باہر نکلن سر میں جب چلی گئی تھی سر دونوں چلی چلی گئی لیکن رسائی کچھ نہیں ملا مجھے کوئی حل پہلے وہاں سے جانے کے بعد مہ گئے پولیس والے کوئی نہیں ہے پہلے تو وہاں جیپسی کھڑی تھی اب کہاں گئی اب تو چلے گے اب تو چلے گے وہ ایک جیپسی نہیں ہے جو موکے پر تھی چلانگ لگائی تھی جو موکے پر دو 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 پیسر تھی یہاں پہ موکے پر جی اب پہلے آئی تھی نا وہ نہیں ہے یہاں پہ پتا جیس بھائی نے ایس پی ساو گنگرامپونیا پر فون مارا نے فون کیا تھا کیا بات چیت ہوئی ایس پی ساو تنجو ایس پی ساو سے بھی بات ہوئی تھی ایس پی ساو سے بھی بات ہوئی تھی سر وہ بول رہا تھا بھی آ رہا ہوں میں لیکن اس کے بعد وہ بول رہے تھے وہ سینئر ہے وہ بول رہے تھے جی کہ بھئی میں آ رہا ہوں لس کو اچھا بھئی میں خدا آ رہا ہوں ابھی تو کوئی پولیس والا نہیں ہے ایک پی سی آر یہاں پر پہنچی ہے پولیس وین پہنچی ہے دیکھتے ہیں کیا کچھ یہ کرتی ہے اور فیل حال آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ پی سی آر وہاں پر تھی اب یہ یہاں پر پہنچی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال کے کچھوہ پل کی ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے اور فیل حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پورے موقع کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس جانچ کرے گی اور سنجو سے پوستاج کرے گی جو پولیس پوستاج کر رہی ہے کیونکہ سنجو نے اپنے سالے کو بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی لیکن جب اس سمیں وہاں پر نہ پی سی آر تھی اور نہ ہی جو پی سی آر تھی اس کی طرف سے مدد نہیں کی گئی ایسا پریوار پریوار والوں کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے فیل حال جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنجو سے پوستاج کی جا رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے اب لگاتا اور پولیس یہاں پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جال بچھانے کا پریاس کیا جائے گا یا گوتو خوروں کو بلائے جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن سنجو کے پریوار والے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے اور لگاتار جو پریاس ہے وہ سنجو کو بچانے کا کیا گیا راگیروں کی طرف سے لیکن جو منو ہے وہ نہر میں جب چھلانگ لگا دیتا ہے تو اس کے بعد سے یہاں پر فلحال کوئی بھی جانکاری نہیں ہے منو بہے گیا ہے اسے ڈھونڈنے کا پریاس کیا جائے گا رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ نہر کا ہم پانی آپ کو دکھا سکتے ہیں پشمی یمنا نہر ہے اور یہاں پر نہر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس پشمی یمنا نہر میں جو منو ہے وہ بہے جاتا ہے اور یہاں پر پولیس کی کیا جانچ پرطال ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں تو میں سر رکھتا ہی ہے نا میں نے سر سے بولا سر بورے اس کو لے کے جا یہاں سے ایسے کہ ہوں لٹا سیدھا بورے سر میں پرچہ کروں گا ڈرائر ہے اور وہ بلکہ دور سے دیکھا میں نے سر ہاتھ جوڑ رہا تھا اتنی در میں چار لڑکوں نے کوئی یہ بتایا گیا اسی در کے ہمارے لڑکے نے چلانگ مارے جی جگڑا کچھ بھی نہیں تھا جی لڑکے ہیں تھوڑی دریم کر رہے کیری برڑ دریم پر یا رہی ہو اور اس کے پیچھے جو دو آدمی تھے کوئی بھی نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھے کوئی بن ساتھ جا کے لڑکے اگل ساتھ جی میں نے ساتھ جانے پہ آیا ہے یہاں پہ میں آمیں یہاں کھڑاؤں میرے کو آ کے چلوں بھی لے جو دوسریہ بھی رکھی جا رہا ہے دوسرا خصہ ہے آن جی منیو تھا جی منیو تھا جی منیو تھا جی یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کرنال کی پشمی امنا نہر سے دکھا رہے ہیں تمام پریوار والے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو سنجو ہے وہ اپنے بیان درج کروا رہا ہے جو منو ہے اس نے چھلانگ لگائی ہے سنجو اس کا جیجہ ہے اور فلحال پانی میں وہ بہ گئے ہیں کیونکہ بہاو کافی زیادہ تیج ہے اور گھہرائی بھی کافی زیادہ ہے پریوار والوں کے لگاتار آروپ ہیں کہ بچایا نہیں گیا ہمار سے پہلے اس کو وہاں پہ گھیر رکھا تھا سمجھا رہے ہوں گے یا دھمکا رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے اس نے ڈرکے ہمارے جو واردات کریں وہ درکے ہمارے کریں جی ہاں جی اس نے تو دیکھا ہے جیسے اسی ٹائم میں چھلانگ مار گیا ساتھ یہ بچانے کے چکر میں لیکن اس کو ہیلپ نہیں ملی کوئی لائٹ مارتے کوئی رسطہ پھینک دے کچھ کرتے جی کوئی ہیلپ نہیں ملی سر جی کچھ بھی ہے لائٹ تو مارتے کچھ تو دیکھتا اس کو پولیس پولیس سے ایک بار جاننے کا پریہاز کریں گے کیا کچھ واقعہ ان کے سنگیان میں آیا ہے اور پورے ماملے کی جانچ کی جائے گی جناب کیا کیا ماملہ آپ کی سنگیان میں آیا ہے اور اب کس طریقے سے اس پورے ماملے کی جو کاروائی ہے جانچ ہے وہ آپ کی طرف سے کی جائے گی ابھی پوستاج کر رہے ہیں پوستاج جاری ہے ابھی پوستاج کر رہے ہیں وہ کافகvadہ ہوا کیا ہے سر ابھی پوستاج کر رہے ہیں آپ کو بتا جائی ہیں نہر میں کسی نے چھلانگ لگایا ہے یہ ماملہ ہے تو تو بہ گیا ہے بچا لیا گیا ہے ابھی پوچھتاچ کر رہے ہیں آپ کو بتا تو دیا ابھی آئے موقع سوچنا پاکا ابھی پوچھتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی پولیس کرم جا رہی ہیں ان سے ایک بار جالتے ہیں جناب کیا شکایت دی گئی ہے آپ کو احسان ہے ہمارے سینئر ہیں تو پھلحال پولیس بھی زیادہ کچھ بولتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور پوچھتاچ کی جا رہی ہے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ایسا پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن پوچھتاچ کیا کی جا رہی ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی لیکن معاملہ بلکل صاف ہے اور سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے منو نے چھلانگ لگائی ہے سنجو نے اس کو بچانے کا پریاس کیا گیا پریوار والے یہاں پر لگاتار پولیس کے جو ہے روش جتا رہے ہیں ساتھی ساتھ آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس نے چھوٹی بات نہیں ہے سر جی یہ لڑکا ہمارا بجتا تھا دھرایا گیا دھمکایا گیا اس کو مان لبوڑنسے میں تھا اس کو لے جاتے جھڑا میں بند کر دیتے ہم آکے اس کو لے جاتے شڑوا جاتے لیکن اس کو دھرایا گیا دھمکایا گیا اس کے بعد سب اپنے پڑے رستے ایسے تھوڑی ہوتا سر جی اور آپ کو پتا شام کے ٹائم ان کے ساتھ تو بس وہی ہے میں بات مانتا ہوں گے ایک جیپسی کنٹرول روم میں جائے گی ہاں بالکل ایک جیپسی جائے گی سنجو ہوا کیا تھا پورا واقعہ بتاؤ سر یہ بول رہا ہے کہ یہاں سے جیپسی یہاں کھڑی تھی دوسرے کو بولا وہ بول رہا ہے کہ اس ٹورچ بھی اس کے پاس ہے اور رسہ بھی اس کے پاس ہے لیکن لڑکے نے پتلی سی رسی سر ندی کے اندر ڈالی لیکن وہ ٹوٹ گی لڑکے نے بڑے مشکل سے نیچے لٹکے رسے سر یہ پکڑا میں نے سر لیکن انہوں نے پھر بعد میرے ٹورچ ہام کنٹرول رومے دونوں جیپسی چلے گی سر وہاں سے ہوا کیا تھا یہاں پہ ہوا کیا تھا موکے سر میں جب یہاں آیا نا ہی کہا تو اتنے یہ دونوں پولیس وارے کے کھڑے تھے اور وہ لڑکا کھڑا تھا تو میں نے پہچان لیا ابھی وہ ہی ہے تو میں جاتی دیکھا نا سر میں نے کہا سر میں لے کے جا رہا ہوں تو آگے سے چار لڑکوں نے انہوں دیکھا کہ نا دی میں چلانگ مار گیا اس میں میں نے ساتھ کی ساتھ میں اس کے پیچھے چلا گیا تو ہاں سے جا گیا اتنے دیرے اوپر نکلا تو سر جیپسی نہیں دیا آپ کو کس نے بچایا لڑکوں نے بچایا سر جو جا رہے تھے ہاں جو جو یہ سب جیسے کھٹا تھے نا سر سب دیکھ رہے تھے بھی اندر کوئی لڑکا کود گیا تو انہوں نے دیکھا بھی اوپر نکالا بھائی آجا 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 اوپر ایسی بھی لیکن کوئی پولیس ہو رہا ہے کافی پیچھ میں چلا گیا لیکن کوئی سو ریپونس نہیں دی سا اب پولیس اب کیا کہہ رہے ہیں پولیس کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک ہی جیپسی دی اب دو جیپسی دی سر کوئی ہیلپ ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی کہہ رہے ہاں آپ کریں گے اب کو تک ہو رہا آئیں گے تو یہ آئیں گے وہ آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رشتے دار ہیں ان کے ان کے جیجہ لگتے ہیں جنہوں نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے اور آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے دمکایا جا رہا تھا کیونکہ وہ یہاں پر کھڑے تھے اوٹو پر وہ یہاں پر آئے تھے اوٹو وہ چلاتے ہیں موڈی پور کے وہ رہنے والے ہیں اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ پولیس کی جو پی سی آر وین ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے وہ بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اتنے میں ان کے جو جیجہ ہیں وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ منو نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں پولیس کے آگے اور ان سے مافی کی گوہار لگا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ منو نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کیا وارتہ لاپ ہوئی پولیس اور منو کی یہ پولیس کے وہ کرمچاری بتا پائیں گے جو اس وقت پی سی آر وین میں تھے لیکن اس کے بعد سنجو جو ان کے جی جائیں وہ بھی نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں راگیروں کی طرف سے سنجو کو بچایا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس اب یہاں پر موقع پر پہنچی ہے کہہ رہی ہے کہ پوچھتا چکی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پورے معاملے میں کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے لیکن نہر میں ایک یوک ڈوب چکا ہے اور فلحال گوتا کھوروں کا انتظار ہے کب تک گوتا کھور آئیں گے اور کب تک اسے ڈھوننے کے لیے سرچ ابھیان چلایا جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار